بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سرزمین سندھ جسے باب الاسلام بھی کہتے ہیں جو اسلام کا دروازہ بھی کہلاتا ہے اس کے ایک عظیم فرزند شیخ الاسلام مخدوم محمد حاشم تھٹوی علیہ رحمہ آپ کے تذکار خیر ہوں گے آپ اولیاء کاملین میں سے بھی ہیں علماء میں سے بھی ہیں فقہہ میں سے بھی ہیں یعنی جو علم ظاہر ہے اس پر بھی آپ عبور رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو علم باطن سے بھی نوازا اور پھر ان سے بھی بڑھ کر علم باعث شرف ہے باعث عزت ہے ایک اور شرف آپ کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی نبی کریم روف الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے مبارک خاندان بن حاشم سے تعلق رکھتے ہیں حاشمی ہیں تو یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھے اس محترم قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں خود پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بارہا فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا چونہ اپنا محبوب اور پسندیدہ بنایا ان میں سے پھر بنو کنانا اور پھر اسی طرح آگے چلتے چلتے بنو قریش بنو حاشم اور پھر فرمایا کہ مجھے بنو حاشم میں سے منتخب فرمایا حتیٰ کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زمین و آسمان گھوما ہوں پھرا ہوں لیکن آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی میں نے نہیں دیکھی اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانا میں نے نہیں دیکھا تو یوں اس کائنات میں بلا شبہ سب سے عظیم سب سے برتر اعلی و افضل ہستی میرے آپ کے ہم سب کے عقو مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے اعلی گھرانا جس میں آپ پیدا ہوئے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانا وہ بنو حاشم ہے تو یوں حضرت مخدوم شیخ الاسلام محمد حاشم ٹھٹھوی رحمت اللہ تعالی علیہ حاشمی بھی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عظمت و رشان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن گھرانے کے تذکرے خود اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اور جن کی محبت کا ذکر اور حکم قرآن مجید میں فرمایا گیا جہاں فرمایا تو قرابت داروں سے مراد اگرچہ اہلِ بیت اتحار علیہ وسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ بھی شامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں بھی شامل وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ رشتہ دار خصوصاً آپ کے چچا آپ کی پھپھیاں جنہوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا وہ بھی شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ سارے قرابت دار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سبی سے محبت اور مودت رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے انہی کی عظمت انہی کی شان اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقہ نے حمید میں بیان فرمایا ہے اسی طرح آپ چونکہ عالم دین اور عالم دین بھی ایسے کہ تھوڑے سے عرصے میں جو ابتدائی علوم کی چھے سالہ کتب ہیں ان کو آپ نے چھے ماہ میں ہی مکمل کر لیا تکمیل کر لی یہ آپ کی ہم اس کو کرامت بھی کہہ سکتی ہیں آپ کی ذہنی فتانت ذہانت یہ بھی کہلائی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اتنے شرف سے نوازا اتنی ذہانت و فتانت سے نوازا کہ جو نساب اور کورس دوسرے بچے دوسرے لوگ چھے سال میں مکمل کرتے تھے آپ نے وہ چھے ماہ میں ہی مکمل کر لیا اسی طرح علم باطن کی بات آئے تو آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے تذکرہ نگاروں نے کہ بارہ سلاسل میں آپ کو خلافت حاصل تھی حتیٰ کہ اس میں سلسلہ علیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ بھی شامل خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ اور نقشبندیہ اس کے دو بزرگوں سے ان دونوں سلاسل کے دو بزرگوں سے آپ نے خاص طور پر انتصاب آپ کا ہوا اور فیض حاصل کیا اور اس فیضان کو پھر آگے بھی پہنچایا عالم دین اور علم اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں یعنی وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک موقع پر یہ بھی قرآن مجید فرگانہ حمید میں شاہ فرمایا گیا کہ اگر تم کوئی مسالہ نہیں جانتے کوئی بات نہیں جانتے کچھ علم نہیں رکھتے تو پھر اہلِ ذکر سے پوچھ لیا کرو ان سے وہ مسالہ وہ علم کی بات سوال کر کے حاصل کر لیا کرو اب اہلِ ذکر سے مراد نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتحار یہ سبھی ہستیاں بھی ہیں اور اہلِ ذکر سے مراد اہلِ علم بھی ہیں یعنی خاص اور پر وہ علماء حق جو ظاہر و باطن کے سبھی علوم اور معرفت بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں حقیقی وارث ہیں جیسے فرمایا گیا جو علماء حق ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین ہیں تو حقیقت میں جب ہم شیخ الاسلام مخدوم محمد حاشم ٹھٹھوی حاشم علیہ رحمہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین رحمہ اللہ علیہ مجمعین چاہے صحابہ کی بار ہوں اہلِ بیعتِ اتحار ہوں ان سبھی کا جو علوم ہیں ان میں سے کثیر اور وافر حصہ ان کو ملا حتیٰ کہ انہوں نے پھر چار سو پچاس سے زائد کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں اور مختلف علوم پر مختلف فنون پر مختلف موضوعات پر وہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور علماء کی عظمت ورشان جو علماء حق ہیں ان کے بارے میں یہ بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں ان کے لئے دعائی مغفرت کرتی ہیں ان کے لئے استغفار کرتی ہیں بس جو اللہ کا بندہ جو علیم دین اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے دین کا علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے اور اس کی نشر و اشاد کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ اس وعدے اور اس بشارت کا مصداق ٹھہرتا ہے جو سورہ مجادلہ میں اٹھائیس میں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے درجات بلند فرما دیتا ہے کہ جو ایمان بھی لائے اور جنہیں علم بھی عطا کیا گیا جنہیں علم بھی دیا گیا تو بس انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے شیخ الاسلام مخدوم محمد حاشم تھٹھوی علیہ رحمت اللہ ہی تعالی آپ کے تذکار پاک جاری ہیں ناظرین و سامعین شیخ الاسلام مخدوم محمد حاشم تھٹھوی علیہ رحمت دس ربیل اول گیارہ سو چار ہجری سولہ سو باندھمے عیسوی تقریباً آج سے تین سو سال پہلے سہمن شریف جو ہے سندھ کا ایک زلا اس کے قریب ایک بٹھورو گاؤں ہیں اس میں آپ کی ولادت باس آعادت ہوئی آپ کے والد گرامی مخدوم شیخ عبدالغفور علیہ رحمہ وہ بھی علم دین ان سے آپ نے ابتدائی علم حاصل کیا عربی کی تعالیم حاصل کی اس کے بعد پھر آپ تھٹھا میں مخدوم سعید اور مخدوم زیاؤدین علیہ رحمہ ان کے پاس گئے ان سے علوم حاصل کی حتیٰ کہ وہ چھے سال کے نساب چھے مہینے میں آپ نے مکمل کر لیا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو شرف عطا فرمایا اس کے بعد آپ واپس اپنے گاؤں آئے تو یہاں پہ آکے آپ نے مسجد کا قیام داراللوم کا قیام اور دین اسلام کی اشاعت کا کام کیا لیکن لوگ جو ہیں وہ آپ کی معاعز جو ہیں معاعز حسنہ ان کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے کوئی توجہ نہ دی تو آپ پھر دوبارہ واپس تھٹا چلے گئے وہاں پہ داراللوم حاشمیہ کا قیام بھی عمل میں لائے وہاں پر دو مساجد میں آپ جمعہ المبارک کے خطبات بھی دیا کرتے پھر تھوڑا عرصہ گزرا آپ پھر مزید عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے اجاز مقدسہ وہاں پر پہنچ کر آپ نے مولانا عبدالقادر حنفی مکی اسی طرح علامہ علی مصری علیہ رحمہ دیگر جو امہ کرام اس وقت موجود تھے ان سے اصول حدیث حدیث تفسیر اصول تفسیر اور فقہ میں مکمل جو مہارت ہے وہ حاصل کی مکمل علوم فنون اخذ کیے اس کے بعد پھر واپس آئے تو واپس آ کر آپ نے دین اسلام کی اشارت کا کام شروع کیا چار سو پچاس کتب کا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تصنیف کی لکھیں اور ان میں سے قوت العاشقین اسی طرح نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں سنا میں مدہت میں بھی ایک رسالہ ایک کتاب آپ نے تصنیف کی جس میں قصیدہ بردہ ہی کی طرح عربی میں آپ نے اشار لکھیں اور آپ کی کتابیں اکثر عربی میں ہیں یا فارسی میں یا سندھی زبان میں ہیں اسی طرح نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے صاحبزادیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد اطحار پنجتن پاک ان کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ نے ایک کتاب لکھی وسیلت الغریب الہ جناب الحبیب جسے میں نے بھی پڑا ہے اس میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادوں اور شہزادیوں کی عظمت اور شان اور ان کی سیرت اور کردار کا تذکرہ وہ بھی موجود اور اہل بیعت اطحار علیہ وسلم کی شان جو ہے اس پر آپ نے بہت زیادہ جو حدیث مبارکہ ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے ان کو لکھا ہے اسی طرح ان کے علاوہ آپ کی دیگر قوت العاشقین اس میں چالیس قصیدے جو ہیں وہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے لکھے پیش کیے اور پھر سب سے بڑھ کر ایک اور عزت اور شرف جس سے آپ کو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے وہاں پر دیگر تمام امتیوں کی طرح مسلمانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلامِ عقیدت جو ہے وہ پیش کی آرز گزار ہوئے تو نبی کریم رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یوں جواب ملا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا محمد حاشم اب وہاں پر اس دوران دو محمد حاشم نام کے بزرگ تشریف فرما تھے بیٹھے تھے تو یہ چیمگوئیاں ہونے لگی کہ اب کن کو جواب دیا گیا ہے تو ان دونوں ہستیوں نے محمد حاشم دونوں نے پھر دوبارہ نبی کریم رحمہ رحمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ السلام ارز کیا تو پھر یوں جواب ملا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا محمد حاشم اتَّتَوِي یعنی اپنے خاندانی اور قربت کی نسبت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اس شرف سے آپ کو نوازا اسی طرح آپ کی اپنے وطن سندھ سے کیسی محبتی سندھ اس برے صغیر پاک و ہند میں باب الاسلام اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ سات سو بارہ اسفی میں محمد بن قاسم علیہ رحمہ یہاں پر آئے حتیٰ کہ اس سے پہلے صحابہ اکرام اور تابعین جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لا چکے تھے کئی تابعین جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے بھی یہاں پر آئے تو محمد بن قاسم علیہ رحمہ جب آئے تو ان کے ساتھ ہی ان کا خاندان جو ہے جو حارس ہی کہلاتی ہیں یعنی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں حارس ان کے خاندان کے چند افراد جو ہیں وہ بھی محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے ساتھ اس جہاد کے لئے جو سندھ میں برپا ہوا اور جس میں وہ مسلمانوں کی خاتون ہماری بیٹی مسلمانوں کی ہے کہ جس کو راجہ داہر کے جو ہندو تھے ڈاکو انہوں نے قید کر لیا تھا اور خطوط کا سلسلہ بھی جاری رہا کہ اسے چھڑوایا جائے لیکن راجہ داہر نے انکار کر دیا تو یوں محمد بن قاسم علیہ رحمہ یہاں پر آئے اور مسلمان بیٹی کو ان ڈاکووں کی اماجگاہ سے بھی بازیاب کروایا یہ یعنی ان کے جو اباؤ اجداد ہیں اس وقت محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے ساتھ اس مارکے میں بھی شامل تھے تو یوں جب ہم دیکھتے ہیں ان اولیاء کاملین صالحین کو ان کے اباؤ اجداد کو تو ہر حوالے سے دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں چاہے قلمی طور پر لکھ رہے ہیں تحریر و تقریر کے ذریعے حتیٰ کہ میدان جہاد میں باری آتی ہے تو میدان جہاد میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن بہن بیٹھیاں بے بس لاچار ہمارے مسلمان کشمیر میں فلسطین میں دیگر ممالک میں خصوصاً انڈیا میں بھی اب ظلم کا شکار ہیں بس اللہ سے دعا ہے کوئی ایسا ہی دوبارہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ جیسا ان کے ساتھ دیگر جو لوگ آئے ہیں ان کے خانواد ہیں کہ ان جیسے کوئی لوگ ہمیں آج پھر عطا فرما دے کہ جو مسلمانوں کے لئے لڑیں بھی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی تمام دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور فتو نسرت بھی عطا فرمائے آمین ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد شہزاد صاحب ہیں فیصل آباد سے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم اور انہوں نے مردوں کے بارے میں غالباً بوچھا کہ کیا ہیئر مور کریم استعمال کر سکتے ہیں جیس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے بعض علماء فقہ کہ کر سکتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں کر سکتے میری ناقص رائے یہی ہے کہ بہتر یہی ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ جو سنت مبارکہ کے مطابق جیسے حکم دیا گیا ہے اسی درہ ہم عمل کریں محمد عرشت صاحب ہیں فیصل آباد سے انہوں نے جوئن کیا آپ کا شکریہ محمود صاحب ہیں حاجی آباد سے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم جیوہ علیکم سلام کہتے ہیں ہم پانچ دوست آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں جی شکریہ آپ کا اور کہتے ہیں لکمان بھئی زکاة کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں کہ کیا زکاة قرائدار پر بھی فرض ہے اور زکاة ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جی میں ارز کرتا ہوں جو صاحب نصاب ہے اس پر زکاة واجب ہے اس پر ضروری ہے وہ دے گا اب صاحب نصاب کون ہے اس کے لیے غور سے سمارت کر لیجئے کہ کم از کم بامن تولے چاندی اس کے پاس ہو یا ساڑھے سات تولے سونا ہو اس کے پاس یا ساڑھے بامن تولے چاندی کے برابر اس کے پاس رکم پڑی ہو مال تجارت ہو اور جس پر سال گزر گیا ہو یا ساری چیزیں ملا کر پیسے نقدی نقدی ہے پیسہ کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو جو ان ساری چیزوں کو ملائیں گے اگر ان کی مجموعی رکم جو ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے تو پھر اگر اس پر سال بھی گزر گیا تو بس جب سال پورا ہوگا اس دن اس کی زکاة ادا کرنا یہ ضروری ہے یہ واجب ہے یہ لازمی ہے اب آپ نے پوچھا کیا زکاة جو ہے کرایہ دار پر بھی فرض ہے جی اگر کرایہ دار کے پاس بھی یہی معاملہ سونا یا چاندی یا نقدی کی شکل میں پیسے بینک بیلنس یہ ساری جو ضروریات اصلیہ ہیں ان سے علاوہ ضروریات اصلیہ میں کیا چیزیں شامل ہیں رہنے کا مکان ہے پہنے کا لباس ہے سواری ہے گاڑی ہے اسی طرح گھریلو جو سامان ہیں یا کوئی کاروبار کر رہا تو اس کے کاروبار کے جو اوزار ہیں یہ سارے ضروریات اصلیہ میں شامل ہیں ان کے علاوہ جو پیسے کی شکل میں سونا چاندی کی شکل میں بینک بیلنس کی شکل میں جو بھی مال ہوگا اس کو اگر سال گزر گیا ہے تو پھر وہ ساڑھے باونت ولی چاندی کے برابر اس کی رقم بنتی ہے تو پھر اس پر زکاة دینا ہوگی چاہے کوئی کرایہ دار ہے یا چاہے کوئی مالی کے مکان ہیں اور پھر آپ نے پوچھا کہ زکاة ادا کرنے کا صحیح طریقہ جی زکاة ادا کرنے کا طریقہ یہ اس میں ملک تملیق جو ہے یعنی جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا یہ شرط ہے ہاں ضروری یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکاة کے پیسے ہیں بعض قاتل عزت نفس بھی اگلے کی اس کو مجرور نہیں کرنا ہوتا بلکہ بہتر ہے مجرور نہ کیا جائے یا آپ زکاة کا پیسہ کہیں گے تو شاید وہ نہ لے اور حقیقت میں وہ مسائق بھی ہو تو اس لیے بس اس کو مالک بنانا ہے کہ یہ تمہارے پیسے ہیں تمہارے لیے ہیں مدد کے طور پر کہہ سکتے ہیں دل میں نیت ہو کہ میں یہ زکاة کے پیسے ادا کر رہا ہوں اور اس کو مالک بنا دیں گے یعنی مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیں گے اب وہ جہاں چاہے اس کو استعمال کریں اب زکاة کے مسارف قرآن مجید فرقان حمید میں آٹھ بیان کیے گئے ہیں اس میں مساکین بھی ہیں یعنی جن کے پاس کچھ بھی نو کھانے پینے کو بہت ہی بری حالت میں ہوں محتاج ضرورت مند اسی طرح دیگر جو ہیں حتیٰ کہ مسافر بھی اگر ویسے وہ امیر ہیں لیکن سفر میں کہیں گیا ہے اور وہاں پر اس کے پاس پیسے ختم ہو گیا اور ایسا ذریعہ بھی نہیں کہ پیسے وہ گھر سے منگوا سکتا آج تو کچھ سہولیات ہیں کہ پیسہ بندہ منگوا سکتا ہے لیکن اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر مسافر جو ہے وہ بھی زکاة لے سکتا ہے اسی طرح یہ چند ایک مسارف جو ہیں ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں جو مستحق ہے اس کو دینی چاہیے جو غیر ہے مستحق ہے اس کو زکاة نہیں دینی چاہیے عرشت صاحب ہیں فیصل آباز سے موبائل اکاؤنٹ جو چل رہے ہیں کہتے ہیں ان میں سے جب پیسے نکالتے ہیں تو اضافی بیس روپے چارجز لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے اور کیا یہ سود میں آتا ہے یہ تحقیق طلب ہے اس کے بارے میں مزید آپ کو اگلے پروگرام میں ارز کرتے ہیں میرے خیال میں ناقص علم کے مطابق یہی اگر تو وہ اس کو اپنی سرویسز کے بدلے لے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر دوسرا معاملہ ہے تو پھر اس پر مزید تحقیق کریں گے دیکھیں گے اس کو آپ کو دوبارہ ارز کر دیں گے عاصف صاحب ہیں 97 چک سے کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھائی جو علیکم سلام کہتے ہیں سر کے درد کے لیے کوئی وظیفہ جی میں ارز کرتا ہوں جس شخص کے بھی سر میں درد اس کے ماتھے پر سات مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس میں مبارکہ یا جبارو یا جبارو یہ انگلی سے لکھا جائے پھر تین مرتبہ ماتھا پکڑا جائے اور تین مرتبہ پکڑا ہر دفعہ سات سات مرتبہ یہ کس مرتبہ ہو جائے گا یا جبارو یا سلامو یہ پڑھیں اور دم کر دیں انشاءاللہ کیسا ہی درد ہو ختم ہو جائے گا اگر آدھے سر کا درد ہے تو پھر اس عمل کو سورج نکلنے سے پہلے کریں طلوع افتاب سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ آتا فرمائے گا فاروق صاحبیں یہ کہ فیصل آباد سے کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھائی جی وآلیکم السلام کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے اور غور سے سنتے ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ سوال یہ ہے کہ حرم کے تواف میں عورت کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے جبکہ عورت کے لیے پردے کا کی سختی ہے حکم ہے اس بارے میں بتا دیں جی چہرہ کا کچھ ہیسا جو ہے وہ خواتین جب آنکھیں ہیں یا دیکھنے کے لیے تو وہ کھلا رکھ سکتی ہیں اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے تو باقی حرم میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے تو پردہ ویسے تو جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ بہتر ہے لیکن اس معاملے میں میں اعرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر بھی خواتین اگر گھر سے باہر بامر مجبوری شریعت جب اجازت دے رہی ہے کسی معاملے کی وجہ سے جانا ہے انہیں تو پھر وہ اتنی اس میں چھوٹ ہے کہ ہاتھ یا پاؤں اور چہرے کا جو حصہ ضروری ہے کھلا رکھنا وہ کھلا رکھ سکتی ہیں ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کے ہمارے لیسنر ہیں اور انہوں نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں جی کچی چیز کا وظیفہ یہ آپ نے نہیں بتایا لیکن میں اس کرتا ہوں قرآن مجیفہ نے حمید کی تلاوت نماز اور درود پاک اس کی قسرت کیجئے یہ سب سے بڑے وظیفے ہیں اشرف صاحب نے میں جوئن کیا کہتے ہیں السلام علیکم جی و علیکم سلام کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا شکریہ آپ کا عبد الرحمن صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نماز زہر اور عصر کے وقت جو مسجد کے پڑوسی ہیں وہ ڈیک جو ہیں انچی آواز میں چلاتے ہیں انہیں کافی دفعہ منع کیا ہے لیکن وہ رکتے نہیں اس بارے میں بیان کر دیں جی میں اعز کرتا ہوں جو گانے باجی ہیں ویسے بھی شرعی حوالے سے بھی ممنوع ہیں خاص اور پر جن میں فوش الفاظ ہوں اور لا یعنی جن میں کوئی جن میں کوئی نصیحت اموز بات بھی نہ ہو اور پھر ساتھ یہ سازوں کے ساتھ تو یہ شریعت میں ممنوع ہیں منع ہیں تو ویسے بھی ان سے بچنا چاہیے لیکن خاص طور پر نماز کے وقت جب اللہ کے بندے جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں آزان ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے تو اس وقت اس طرح ڈیک چلانا یہ بہت ہی بڑا گناہ بھی ہے لوگوں کو تنگ کرنا بھی ہے اور نماز میں رکاوٹ بڑھنا قرآن مجیف رکان حمید میں سورہ انفال میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام جب عبادت کیا کرتے مکہ المکررمہ میں تو فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ جو کفار مکہ تھے ان کی نماز سوائے تالیاں بجانے کے اور سیٹیاں بجانے کے کچھ نہیں ہوتی تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اگرچہ نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی مختلف روایات ہیں لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ نماز کے دوران بھی وہ اللہ کے گھر کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے یہ کفار مکہ کی روش ان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت مبارکہ اس آیت بینہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے بہت برا عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے توبہ کی توفیق اطاف فرمائے نماز فرض ہے پڑھنی چاہیے آپ ایک نیکی کا کام نہیں کر رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں تو یہ مزید بری بات ہے ہمیں جوئن کے خالد گلزار پوری صاحب نے کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے شادی کے لئے وظیفہ جی سورہ اخلاص اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھی جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم بہتری فرمائے گا نظیر صاحب ہیں فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ میں چوکی داری کا کام کرتا ہوں اور ایک گھنٹے کی بریک ہوتی ہے اس میں کھانا بھی کھانا ہوتا ہے نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے تو اس لئے میں صرف چار فرض پڑھ لیتا ہوں تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا جی چار سنتیں اگر زہر کی بات کر رہے ہیں تو چار سنتیں چار فرض اور دو سنتیں پڑھ لیں اس طرح اثر میں چلیں آپ چار فرض پڑھ سکتے ہیں چار سنتیں کیونکہ غیر موقع دائیں تو اس لئے فرض واجب اور سنت موقع دا کم از کم ان کو لازمی پڑھئیے اور دوسرا کہتے ہیں کہ پروگرام کے دوران میں وظیفہ بھی کرتا رہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے بہتر ہیں ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ مسکان فاطمہ صاحبہ ہیں یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی والیکم کہتے ہیں ہم نے آپ کا پروگرام کبھی مش نہیں کیا اور کوئی ایسا دن نہیں کی جب ہم نے پروگرام نہ سنا ہو جی شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ ان کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ہی ہمیں جوائن کیا فاروق احمد صاحب ہیں سوہیب بٹ صاحب ہیں اجاز احمد صاحب ہیں مزر حیات صاحب ہیں علی حیات صاحب ہیں آپ تمام لسنرز کا شکریہ عبرار احمد صاحب نے میں جوائن کیا آپ کا شکریہ حضرت مخدوم حاشم علی رحمہ ان کا ایک جہاد یہ بھی تھا کہ اپنے اہد میں انہیں تجدید تحریک تجدید شریعت کا آغاز کیا اور ان کے علاقے میں جو جوہ شراب اسی طرح جسم فروشی اس طرح کے معاملات انہوں نے بعد شاہ اس وکمیہ شاہ علام کلھوڑو جو تھا اس سے کہہ کر رکوائے لوگ ان کے خلاف ہوئے تو اس باقہ پر بادشاہ سے بھی شکایت کرنے لگے تو بادشاہ نے میاں شاہ علام کلھوڑو جو ہے اس نے ان کو قاضی القزہ یعنی چیف جسٹس بنا دیا تاکہ یہ شرعی اصولوں کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق جو معاملات ہیں ان کو چلا سکیں اور اگر کوئی اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو ان کو شرعی سزائیں جو ہیں وہ تجویز کی جا سکیں یہ ان کا بہت بڑا جہاد ہے ناظرین و سامینہ آپ اپنے سوالات کے جوابات اور وظائف یو ٹیوب چینل یادِ الٰہی سے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں یادِ الٰہی کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے سبسکرائب کیجئے